السلام علیکم فرنس اینڈ فانس ڈس ڈاکٹر فیزار برخان میں قائد عظم محمد علی جنہ کی ایک بہت پیاری بات سن رہی تھی مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بات نہیں سنی اگر میں دوبارہ سنا دوں کہ ہمارے پیارے قائد عظم محمد علی جنہ نے فرمایا کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا ہم مسلمان ہیں لیکن ہم مصیبت میں اکثر گھبرا جاتے ہیں تو حوصلہ نہ ہارے حمد نہ ہارے خوش نصیب ہیں آپ اگر اللہ تعالی آپ کا ایک دھیان لے رہے ہیں اس دھیان میں آپ سو میں سے سو نمبر لے سکتے ہیں صرف سبر کے ساتھ اور پھر آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے کتنا سپاٹ لی اس دھیان کو ہینڈل کر لیں اور پھر جب آپ ہینڈل کر لیں گے اس دھیان سے گزر جائیں گے دوئی کینے طور پر آپ کو اپنے پر فخر ہوگا کہ اللہ تعالی نے میرا امتحان نہیں لیا اور میں نے صبر کے ساتھ ایک اچھی حکمت عملی کے ساتھ سمارٹ لی اینڈو عملات کو ہینڈل کیا اور آج میرے لیے اتنی آسانی اپنے دھو گا تو آج سے ایک پرامس کہ گبرانا نہیں بلکہ ٹٹ کے مقابلہ کرنا ہے حالات کا اور ٹرسٹ می میں نے جتنا بورے حالات سے سیکھا شاید میرے اچھے حالات سے نہیں سیکھا تو بورے حالات آپ کو بناتے ہیں آپ کو سوارتے ہیں آپ کو مسئل سٹرونک کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ پہلے ٹیتل ہوتے ہیں پھر آپ سونا بنتے ہیں آپ ہیرا دب بنتے ہیں جب آپ کو بار بار رگڑا جاتے ہیں تراشا جاتے ہیں یہاں میں فوٹبال کے ایکزیمپل دھو کہ فوٹبال جب آپ کٹ مارتے ہیں نئے فوٹبال کو تو وہ اتنا شیپ میں نہیں ہوتا ہے جب اس کو کٹ مار مار کے مار مار کے کھلاڑی گولز کرتے چلے جاتے ہیں فوٹبال جتنا ہی پکس کھا رہا ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ شیپ میں آ رہا ہوتا ہے اور پھر اس کو کو مات بھی دے سکتا ان باتوں کو یاد رکھیں اچھی لگے تو شیئر کیجئے لگوں میں یاد رکھیں